نہیں آئے گی میں آپ لوگ سے بول نہیں آئے گی یاد تو برسوں نہیں آئے گی مگر جب یاد آوگے تو بہت یاد آوگے سب سے زیادہ داریماد میں پرائیمیسٹر کا کرتا ہوں کہ آپ نے سب کو سنا آپ نے اتنا سمائے دو گھنٹے سے زیادہ یہاں سمیں دیا آپ بہت بہت خوئے اور سچ ہے حقیقت اگر سچ بتائیں سر میرے ماتا پتا کی جب ڈت ہوئی میرے آنکھوں سے آنسوں نکلے لیکن میں چلا کے رو نہیں پا میں نے زندگی میں صرف چلا کے رویا اور جب روتا ہے انسان تو وہ کوئی چلا کے رونے کے لیے تو آپ کو آرٹیفیشل ہونے کی ضرورت نہیں وہ تھی پہلی سنجے گانڈی کی موت اندرہ گانڈی کی موت راجیو گانڈی کی موت الگ الگ جگہ تھا کیونکہ تینوں موتیں اچانک ہو گئی تھی شاید اگر نیچرل موت ہوتی تو وہ چیخ نہیں نکلتی اور چوتھی تھی جب سپر سونامی آ گیا تھا اڑی سامن نائنٹی نائن میں ہسپیٹل گیا اپنے پیدا جی کو دکھانے کے لیے اور انہیں کہا کہ ان کو گیلپن کینسر ہے مجھے تب تک یہ گیلپن کینسر کا نہیں میں نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہوا کہ جیوگرافیکل ریشو سے بڑھتا ہے دو کا چار چار کا آٹھ آٹھ کا سولہ سولہ کا چوصل جو بڑھ جاتا ہے اور اس کی اپر لیمٹ ہے اکیز دن تو اکیز دن آپ کہیں مجھ جاؤ دوپہر کو میں یہ لے کے آیا اور صبح ہم نے پروگرام بنایا کہیں جانے کا ان کو گھمائیں گے مسید گانڈی کا شام کو فون آیا کہ وہاں سائیکلون ہے کوئی دوسری جنرل سیکرٹری ہیں وہ جانا نہیں چاہتے اور تم ہی جا سکتے ہو اب میں ان کو کہتا کہ میں اگر میرے ڈاکٹر نے یہ کہا ہے تو کہیں گی بہانہ کر رہا تو میں اپنے پیتا جی کو چھوڑ کر میں ان کا دو دن میں واپس آؤں گجرات کے یہ اڑیسہ کے ڈھونگ کے لیے ایک نئی بات کہتا ہوں کیونکہ اس کا للو اس کا گواہ تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا ہمارک آنگلس کا ینگ لیڈر تھا یہ بہت ہاؤس ہولڈ نیم ہے آج بھی اڑیسہ جب ائرپورٹ پہ پہنچا تو ایک ہزار آدمی تھا لڑکے لڑکے تو کہا سر پیدل چلنا ہے کیونکہ سارے پیڑ جو ہیں شہر پانی میں ہے اور سارے پیڑ سڑکوں پر تو یہ دس بارہ کلومیٹر پیدل چلنا ہو چلیں ہوں تو سب سے بڑا کام کیا تھا پہلا اور منسٹر کوئی نہیں چیپ منسٹر بھاگے تھے کوئی ایڈمیسٹریشن کو دکانیں توڑ کر میں نے ان کی لس بنائی پولیس کی مدد سے کہ ان کو ایسے دیں گے بار ہم نے ہے پیار لیے جنگل کاٹنے کے تین راتیں اور تین دن اور اٹل جی سے جاتے ہیں میں نے فون قسم پر کیا اٹل جی پرائیمس کہ یہ 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 استطیتی ہے اور ہم سڑک تیار کریں گے تب آپ آئے تاکہ ہم وہاں سمندر تک پہنچائیں تین رات اور تین دن ہم تقریباً ایک ہزار لڑکے یوتھ کانگریس کے میں نے لگائے کارٹنے میں اور سڑک پھر پی ایم کو فون کیا پھر وہ ہیلیکاپٹر سے آئے پھر ان سے راشن منگایا پھر اس کے بعد میں نے سونیاں گاندی جی کو کہا کوئی اپ اور وہاں میں رویا جب میں نے لاشیں دیکھی سینکڑوں لاشیں تیر رہی تھی تیر رہی تھی جب ہم سمندر کے کنارے تک پہنچی رہے وہاں میں چلا کے رویا وہ چوتھی دفعہ تھا اور پانچویں دفعہ جس کا اللہ اکھ مانیے پردان منطری جی نے کیا اور وہ بھاوک ہوئے میں دوزار پانچ میں جب چیف پنسر بنانے عمر میں اور مئی میں جب دربار کشمیر میں کھلا تو میرا سواگت گجرات کے میرے بھائیوں اور بہنوں کی قربانی سے ہوا میں ابھی دو ہی دن پہلے پہنچا تھا تو وہاں سواگت کرنے کا ملیٹنڈ کا یہی طریقہ تھا کہ آپ ہتیہ کرو گریبوں کی تو وہی سواگت ہوتا اس کا مطلب تھا کہ ہم ہیں اس گلت فہمی میں نہ رہنا نہ نشاد باگ جو کہ راج بھاون کے ساتھ وہاں بس سے اس پہ لکھا تھا گجرات کی بس اس میں ہمارے تقریباً چالیس پچاس گجرات کے ہمارے بھائی بہنیں ٹیورسٹ اس پہ انہوں نے گرنیٹ لگا ہے اور میرے خیال میں درجن سے زیادہ لوگ وہیں اطاحت ہو گئے اور کئی زخمی ہو گئے میں یہ فوراں طوراں جگہ پہ پہنچا لیکن تب تک پولیس نے وہ ہٹا دیا تھا پھر میں جیسے ماننی ہے پردان منطری جی انہوں نے بھی ڈیفنس منس سے بات کی میں نے پردان منطری جی سے بات کی جہاز آیا می ایٹ ان کو لینے کے لئے لیکن جب میں ائرپورٹ پہ پہنچا تو ظاہر ہے سیکیورٹی والے کہتے ہیں کسی ہم آ رہے ہیں کسی ہم آ رہے ہیں ائرپورٹ پہ یہ سب جانے کے لئے تیار تھے ہمارے زخمی بھائی چھوٹے چھوٹے بچے تو جب میں ائرپورٹ پہ پہنچا تو ان بچوں نے جس کا کسی کا پتہ مر گیا تھا کسی کی ماں مر گئی تھی وہ روتے روتے میرے ٹانگوں سے جب لپٹ گئے تو میں زور سے میری آوازیں نکل گئی اے خدا یہ کیا تم نے کیا میں کیسے جواب دوں ان بچوں کو میں کیسے جواب دوں ان بہنوں کو جو یہاں تفری کے لئے آئے تھے سیر کے لئے آئے تھے اور آج میں لاشیں لے کر ان کے حوالے کر رہا ہوں ان کے ماتہ پتہ کے تو یہ باہنے کی ضروری بات آج ہم یہ اللہ سے بھگوان سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اس دیس سے ملٹنسی ختم ہوجائے اس دیس سے آتنگ بات ختم ہوجائے ہزاروں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے آرمی کے پیراملٹری فورسز کے پولیس کے جوان مارے گئے سیویلین کئی کراس فائرنگ میں مارے گئے ہزاروں ہماری بیٹیاں اور مائیں آج بیوہ شاید ان کا پتی کسی کا ملٹنڈ بھی کیوں کہ ملٹنڈ ہوں گے کئی کراس فائرنگ کشمیر کی حالات ٹھیک ہو جائیں میں اس سے پہلے کہ کچھ اشار بولوں پہلے میں نے اپنی فوجیوں کی نام نتاہ تھا لیکن یہ شعر میں بولنا چاہتا ہوں میرے کشمیری پندت بھائیوں اور بہنوں کے جب میں کشمیر میں پڑتا تھا تو سب سے زیادہ ووٹ میں یونیسٹری میں جب جیت کے آتا تھا تو کشمیری پندت میرے سب سے زیادہ لڑکیے لڑکیاں ووٹ دیتے تھے بہت ساری لوگوں کو معلوم نہیں کہ کشمیر میں لڑکیاں ہندوستان کے مقابلے میں سب سے زیادہ جمعوں میں نہیں کشمیر جسو کہ میں ایم ایسی کر رہا تھا تو سائنس میں تقریباً فیفٹی پرسن لڑکیاں ہوتی تھی اور آرٹس میں نائنٹی پرسن تو اوور آل زیادہ لڑکیاں پوسٹ گرجویشن پڑتی تھی تو میں جب یونیورسٹری کا الیکشن لڑتا تھا تو ہمارے کشمیری پندت لڑکے ہوں یا لڑکیاں سب سے زیادہ ووٹ مجھے ہنڈ پرسن ملتے تھے میں نائنٹی نائن بھی نہیں کہوں دوست ہیں آج وہ بکھرے ہوئے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں ان سے ملتا اپنے کلاس میٹس یہ ان کشمیری میرے بھائی پندتوں کے نام جن کے جو گھر سے بے گھار ہو گئے ان کشمیری بیواؤں کے جو بیوائیں ہوئی ہیں اور بچے ہوئے اور جو وہاں سے بشڑ گئے ان کے لیے شیر عز کرتا گزر گیا اور یہ ہمارا جو آج مدد ختم ہوئی اس کے لیے بھی کہہ سکتا گزر گیا وہ جو چھوٹا سا ایک فسانہ تھا گزر گیا وہ جو چھوٹا سا ایک فسانہ تھا پھول تھے چمنت تھا آشانہ تھا گزر گیا وہ جو چھوٹا سا ایک فسانہ تھا پھول تھے چمن تھے تھا آشانہ تھا نپوچ اجڑے نشمن کی داستہ گوزلہ اجڑ گیا نپوچ اجڑے نشمن کی داستہ نپوچ تھے چار تنکے مگر نام آشانہ تو تھا تو ہم اس آشانیوں کو آپ دونوں یہاں بیٹھے ہیں اس کو پھر آشانہ بنائے جو اس وقت اجڑا ہوا ہے اس کے لئے ہم سب کو پریاس کرنا اور مجھے جیسے میں نے بتایا بہت کام کر چکے ہیں سیوہ کر چکے ہیں آشانہ سواد سب کا ملا میں یہی کہوں گا دل نا امید تو نہیں نا کام ہی تو ہے دل نا امید تو نہیں نا کام ہی تو ہے لمبی ہے گم کی شام شام ہی تو ہے اتنی لمبی ہوگی صویرہ تو آئی ونٹر میں ذرا لمبی ہوتی ہے تو لمبی ہے گم کی شام مگر شام ہی تو ہے صویرہ تو پھر آ جائے گا اور آخر میں یہ کہوں گا چاہے ہم یاد یہاں نہ ہوں گے لیکن پھر اس کے لئے کہوں گا بدلے گا نہ میرے بعد بھی موضوع گفتگو بدلے گا نہ میرے بعد بھی موضوع گفتگو میں جا چکا ہوں گا پھر بھی تیری محفظ رہوں گا مانیے چیرون صاحب میں آپ کا بہت بہت دھنیوا کرتا ہوں آپ کے ساتھ کام کرنے کا مجھے اوسر ملا آپ جب پارٹی کے ادھقش تھے تب بھی ہماری ملاقات ہوتی تھی جب آپ منتری بنے تب بھی بات ہوتی تھی جب یہاں چیرمن بننے چیرمن بننے سے وائس پریزنٹ بننے سے پہلے آپ پارلیمنٹری ایفیرز منسٹر تھے اور مہلوپی تھا تب بھی ہمارے سمپر گئے لیکن جس طرح کا آشرباد جس طرح کا پریم جس طرح کا پیار آپ کا چیرمن کے طور پہ ملا اور جو گائیڈنس ملی اس کے لیے میں ہمیشہ رینی رہوں گا دھنیواد کرتا ہوں اس کے لیے اور آپ کے سنے اور پیار کے لیے میں ہمیشہ دھنیواد کرتا ہوں مانیے پردھان منطری جی کئی دفعہ ٹوکا ٹوکی ہوئی اور آپ نے کبھی برا نہیں مانا ایلوپی کے وقت میں بڑی بڑی لمبی سپیچ اس میں لمبی تقریر ہوتی تھی کبھی ہم کچھ ایلوپی کی ذمہ داری کرتے تھے لیکن آپ نے وقت طور پر اسے کبھی اپنے خلاف نہیں دیا ہمیشہ بھی آپ نے پرسنل کنٹیکس کو اور پارٹی کی جو ذمہ داری ہے اس کو دور رکھ کبھی عید ہو دیوالی ہو برڈے ہو اس میں برابر آپ نے کبھی بھی کمینی کی فون کرنے کی سب سے پہلے یا تو میرے پارٹی پریزننڈ کا آتا تھا یا آپ کا آتا تھا دو آدمیوں کا تو انیوار ہمارے پردان منتری اور کانگریس پیزر نیزز گان دی اور آپ نے ہمیشہ بتایا کہ کبھی اپنی سٹیٹ کے بارے میں ہو اور کوئی کام ہو تو مجھے آپ کبھی بھی بتا رہا مجھے یاد ہے جب میں راج سب الیکشن لڑنے گیا تو آپ نے کچھ کہ بھائی آپ کو ضرور تھے وہ تو لڑائی ہے آپ کا کانڈیڈیٹ ہو اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے تو یہ ایک پرسنل تچ جو ہوتا آدمی بھاوک ہو جاتا آدمی سینٹیمنٹل ہو جاتا آدمی ایموشن ہوتا اور میرے سمپرگ تو وپکش کے ساتھ آج سے نہیں جب پہلی دفعہ میں ایمو ایس بنا تھا تب سے لے کر آج تک کیونکہ ہم مل کے ہی دیش کو چلا سکتے لڑائی کر کے گالیاں دے کرنے ہم اپنی بات اپنے بھاشنوں کے ذریعے کر سکتے میں آپ کا بہت دنیواد کرتا ہوں میں مانی ڈپٹی چیئرمن صاحب میرے یہاں ہم بنچ میٹ رہے وہ ہمیشہ مجھے یاد رہے گا بہت سمپل آدمی ہے سٹریٹ فارورڈ ہے کبھی کبھی ہم ناراض ہوتے ہیں سٹریٹ فارورڈ لیکن سٹریٹ فارورڈ ہمیشہ آہ وہ لوگ ناراض ہوتے اور شرد پوار جی سے لے کر اور یاد جی سے لے کر اور سب لوگ ہمارے لیڈروں کا تو میں بہت ہی دھنیواد آہ سب سب لیف رائٹ انڈ سنٹر نام کیوں کہ کچھ سنوں گا تو بہت سارے ہمارے ساتھی ناراض ہوں گے تو چیئرمن صاحب سے لے کر اور پردان منتری جی سے لے کر میں سیکرٹری جنرل صاحب کا کیسے اور سیکرٹریٹ کا کیسے دھنیواد کر سکتا مشکل ہے کرنا کیونکہ ان کا سیوگ ملا بہت ہمیشہ ہر وقت جب بھی ہم نے کچھ چاہا انفارمیشن پارلیمنٹ کی یا کوڈنیشن کے بارے میں آپ تک پہنچنے کی بات کی تو سیکرٹری جنرل صاحب نے ہم نے ہمیشہ ہماری مدد کی